پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورل آٹیزم ڈے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد آسابی مر سے متعلق آگاہی دینا ہے یہ بیماری کس طرح بچوں کو متاثر کرتی ہے تبی ماہرین اس کے علاج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جانیں گے دعا پاس سے سیکھنے سمجھنے اور بولنے میں دشواری اور ایک کی عمل کو بار بار دہرانا آٹیزم کی واضح علامات مانی جاتی ہیں ہر سال دو اپریل کو عالمی سطح پر نفسیات کو متاثر کرنے والی احسابی ویماری آٹیزم کا دن منایا جاتا ہے سماجی استراب میں مبتلا یہ بچے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے جبکہ طرز زندگی میں تبدیلیا ان کو چڑچڑے پن کا شکار کرتی ہیں عالمی ادارہ سہت کے مطابق دنیا میں ہر سو میں سے ایک بچہ آٹیزم میں مبتلا ہے طبی ماہرین کے مطابق احسابی مرس آٹیزم ذہنی نشن امامے رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے لیکن ماہر نفسیات اور والدین متاثرہ بچے کی تربیت کر کے اس کو نارمل زندگی کے دائرے میں بلا سکتے ہیں دعا باس ایکسپریس نیوز کراچی